ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان کے دادا سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بدر کی لڑائی کے موقع پر میں صف میں کھڑا ہوا تھا میں نے مڑ کر دیکھا تو میری داہنی اور بائیں طرف دو نوجوان کھڑے تھے ابھی میں ان کے مطالق کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک نے مجھ سے چپکے سے پوچھا تاکہ اس کا ساتھی سننے نہ پائے چچا مجھے ابو جہل کو دکھا دو میں نے کہا بھتیجے تم اسے دیکھ کر کیا کرو گے اس نے کہا میں نے اللہ تعالی کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو یا اسے قتل کر کے رہوں گا یا پھر خود اپنی جانت دے دوں گا دوسرے نوجوان نے بھی اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے مجھ سے یہی بات پوچھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ان دونوں نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہو کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے اشارے سے انہیں ابو جہل کو دکھا دیا جسے دیکھتے ہی وہ دونوں باز کی طرح اس پر چھپتے اور فوراں ہی اسے مار گرایا یہ دونوں افراد کے بیٹے تھے سعی بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھاسی